بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو نوراکیل فوڈ اینڈ ویلوگز میں ہوں آپ کی دوست آپ کی بہن اور آپ دیکھ رہے ہیں نوراکیل فوڈ اینڈ ویلوگز چینل تو آج کی ریسپی بہت شاندار ہے اور بہت ہی میٹھی میٹھی ہونے والی ہے آج ہم خومیج رسملائی بنائیں گے جس میں ہم صرف ایک انڈا استعمال کریں گے اور پانچ میٹ میں یہ رسملائی بن کر تیار ہو جائے گی تو آپ نے اس ریسپی کو سٹیپ بے سٹیپ پورا واج کرنا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی پانچ سکپ نہ ہو اور آپ کی بھی رسملائی اسی طرح مزیدار بنے جس طرح اس کو میں نے بنایا ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے چلے جی اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک پلیٹ میں ہم ایڈ کریں گے ملک پاوڈر ایک کپ ملک پاوڈر ہم نے لیول کر کے لینا ہے اور آپ کسی بھی کمپنی کا ملک پاوڈر یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر اب ایک انڈہ لے لیں گے اور اس انڈے کو ہم نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے انڈے کو پھینٹ کر ہم اس کو سائٹ پہ کر دیں گے اور جو ملک پاوڈر اور بیکنگ پاوڈر ہم نے ڈالا تھا اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کر کے اب جس انڈے کو ہم نے پھینٹا تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس ملک پاوڈر میں ڈالنا ہے اور اس کی سوفٹ سے دو تیار کر لینی ہے یہ دو آپ نے آٹے کی طرح نہیں گوندنی بلکہ ہم نے اس کو نہ صرف فنگر کی مدد سے ہلکے سے سوفٹ سا کر کے گوند لینا ہے صرف فنگر کی مدد سے ہم نے اس کو گوندنا ہے اور انڈے کو ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اس کو بہت زیادہ دبا دبا کے بھی نہیں گوندنا کیونکہ یہ ٹو ہارڈ ہو جاتی ہے اور باقی جو بچہ ہوا انڈہ ہے وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اس کو ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا سوفٹ سا گوند گئے اس کو ہم اکٹھا کر لیں گے یہاں پر ڈوکمنٹ اکٹھا کر لیا تھا اب تھوڑا سی ٹو لیں گے اور اس کی رسم لائی بنائیں گے پہلے ہاتھوں کی مدد سے راؤنٹ کریں گے اور پھر تھوڑی سی پریس کر کے اس کو شیپ دے لیں گے آپ کوئی سی بھی رسم لائی کی شیپ دے سکتے ہیں ہاتھوں کو پہلے گریس کر لیجئے گا یہاں پر یہ دیکھیں یہ رسم لائی بن کر ریڈی ہے اب اس کو سائٹ پر کریں گے اور اب ہم کریں گے اس کا گلس ٹیپ تو یہاں پر اکٹھا ہی لیا ہے اس میں میں نے دودھ اٹھ گیا ہے ہاف کے جی فل کریم ملک ہے یہ اور اس کو ہم بوائل آنے دیں گے یہاں دودھ گرم ہو گیا اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا اب میں اس میں اٹھ کروں گی چینی چینی میں نے اس میں ہاف کا پیٹ کی ہے آپ اپنے تیسٹ کے مطابق کامیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں ایک دو بوائل آ گئے ہیں تو اب اس پوائنٹ پر آگے میں اس میں تھوڑی سے کٹے ہوئے بادام اٹھ کر دوں گی آپ کے پاس اگر پیستہ آپ وہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں کوئی سب جرائی فوٹ ایج کر سکتے ہیں اور اب اس میں بوائل آنا شروع ہو گئے ہیں تو اب جو رسملائی ہم نے بنائی تھی وہ ون بائی ون کر کے اس میں ایج کریں گے اور پھر چمچے کے مدد سے خلقا سپریس کریں گے پہلے دو میٹ ایک سائز سے پکا لیں گے اور پھر دو میٹ ہم نے دوسری سائز سے اس کو پکانا ہے اور اس میں بوائل آنے دینا ہے اور اوپر سے اس کو ہم نے ڈمپنا بھی نہیں ہے یہ دیکھیں اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اور جو ہم نے اس میں رسملائی ڈالی تھی اس کی وجہ سے دودھ بھی کم ہو جائے گا کیونکہ یہ رسملائی ہماری بلکل پھول گئی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پر یہ رسملائی بن کر بلکل ریڈی ہے اور یہاں پر ہم چولے کو آف کر دیں گے اور اس رسملائی کو ٹھنڈا کر لیں گے اور اب میں نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اور ساتھ میں بادام سے گارنش کر دی ہے آپ کے پاس اگر پستا ہے تو آپ اسے بھی گارنش کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزیدار یہ رسملائی تیار ہے ای ہاپ کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو پلیز اب سب سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ آسان سی ریسپی پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تو آج گے ہماری ریسپی یہیں تک تھی انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ و خیرہ